بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میرے دن کرتا ہوں آپ سب خیرے سے ہوں گے میں آپ کا دوست اپنے پاسی اور آپ میرا کینر کا شکر دیکھ رہے ہیں آج کا ہمارا ٹوپک ہے بہت ہی چھوٹا سا ٹوپک ہے آج میں آپ کو سوزوکی جڈی بانٹ کی ہیڈ لائٹ کھولنے کا طریقہ بتاؤں گا اور اس کا ہیڈ لائٹ کا بلب کس طریقے سے چینج ہوتا ہے اس کے مطلق بتاؤں گا اس کے ہیڈ لائٹ کور کو کھولنے کے لئے سب سے پہلے جو ہے ہم اس کے یہ پیج کھولیں گے یہ دو بولڈ کھولیں گے اسی طرح کے دو بولڈ اس کے دوسری سائٹ پر ہیں اور ایک بولڈ اس کا یہ نیچے والی سائٹ پر ہوتا ہے یہ بھلا دس نمبر کی آپ کے پاس چبی یا ٹی کا ہونا ضروری ہے تو اس کی مدد سے ہم اس کی لائٹ کو کھولیں گے تو دس نمبر کی ٹی کی مدد سے ہم پہلے اس کے یہ بولڈ کھولیں گے اس کے اشاروں کے ساتھ یہ بولٹ لگے ہوتے ہیں ان کو کھولیں گے تو اسی طرح کے بولٹ جو ہیں آپ کے اس سائیڈ پر بھی ہیں دس نمبر کی ڈی کی مدد ہے یہ چار بولٹ کھولیں گے ٹوٹل اس کے پانچ بولٹ ہوتے ہیں اور یہ دس نمبر کے پانے کی مدد سے ہم اس کے نیچے والے بولٹ کو بھی کھولیں گے دو سے تین منٹوں میں اس کا ہیڈ لیٹ کا جو ہے یہ بلپ جو ہے وہ چینج ہو جاتا ہے مارکٹ سے آپ کو لیدہ لیدہ پرائز میں یہ بلپ مل جاتے ہیں ہیڈ لیٹ اب ہماری کھول چکی ہوئی ہے یہ ہیڈ لیٹ کا گریپ آپ سب سے پہلے اتار لیں یہ گریپ اس کے اشاروں کا ہے اور اس کے ہیڈ لیٹ کا گریپ ہے یہ آپ ہم نے اس کا گریپ اس بجا سے اتار رہے کہ آپ ازیلی اس کا بلپ چینج کرنے تو یہ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لائٹ اب جو ہے ہماری اتر چکی ہوئی ہے اگر میں اس کے لائٹ کو لگے بلپ چینج کرنا جاتا تو وہ ازیلی چینج ہو جاتا ہے سب سے پہلے آپ اس کا یہ گریپ اتار لیں یہ گریپ اس کا ریموو ہو گیا ہے تو اس کے بعد آپ اس کے اس کمر کو اتار رہے ہیں اور یہ اس کے لوگ ہے یہ لائٹ کا لوگ ہے اس کی بلپ کا یہ لوگ ہے اس کو آپ ایسا کمائیں گے اور یہ بلپ آپ کا جو ہے یہ پاہر آ جائے گا آپ اس کا دیکھ سکتے ہیں کہ اس لائٹ کا جو ہے ایک پوائنٹ جو ہے بلیک ہو چکا ہے تو میں اس لائٹ کی پروبلم بھی صرف یہی ہے کہ اس کا ایک بلپ کام کر رہا ہے ایک پوائنٹ اس کا کام کر رہا تھا ایک پوائنٹ اس کا بلکہ بلکہ بھی نہیں کر رہا تھا اور سوزوکی جی ڈی وان ٹین میں جو ہے اپنے دوستوں کے حال میں شیر کرتا چلوں کہ بارہ وولٹ 35 وارڈ کی اس میں یہ ٹیوب لگتی ہے تو آپ اگر یہ کمپنی سے جنرمن ٹیوب لیتے ہیں تو وہ آپ کو تقریباً دوہزار پی سے پچیس سو کی رینج میں ملے گی کیونکہ سوزوکی جی ڈی وان ٹین میں بھی سیم یہ ٹیوب لگتی ہے وہ تقریباً ستائی سو پی کی ہے تو میں اب اس میں یہ ایک چائنا کی ٹیوب اسمال کر رہا ہوں آپ اس پہ بھی دیکھ سکتے ہیں بارہ وولٹ 35 وارڈ کی یہ لائٹ ہے یہ چائنا کا یہ بلپ ہے اور یہ بلپ آپ کو مارکٹ سے جو ہے پانچ سو کی رینج میں مل جاتا ہے اس کی روشنی بھی بڑی ہی زبردست ہے اور بڑی ہی بہترین یہ ٹیوب چلتی ہے اس کے بھی دو پوائنٹ ہیں اس کو بھی لگانے کا طریقہ کا سیم ہوتا ہے سب سے پہلے میں اس کے ان پوائنٹوں کو یہاں پر رکھوں گا یہ اس کا بڑے والا پوائنٹ اس کا اس جگہ پر ہے چھوٹے والا پوائنٹ آپ کے اس جگہ پر ہے بڑے والا پوائنٹ یہ آگے اور چھوٹا پوائنٹ یہ آگے اس کے بعد ہم اس کے لوگ کو لگائیں گے لوگ اس کا سمپل تھا طریقہ کا ہے اس کے لوگ کو لگانے گا کہ میں نے یہ دو اور کوئیڈ کے در دی Louis کو لگا دیا دیں گے تو یہ لائٹ ابھیل نہیں رہی تو اس کے بعد ہم اس کے هیڈر کو لگا دیں گے اس اس کے ساخ kalau ہیڈ І اب Egypt کو لگا دیں گے تو پلب کو چینج کرنے کے بعد ہم نے اس کا یہ گرپ لگا لیا ہے تو اس کے بعد میں اس کے اٹھے ہےٹ کو چلا کروں گا اٹھے ہیڈر کےڈے دونوں پوائنٹ اللہے ہیں ائی کیڈر ہے ہیں ایک کے نہیں اس لائٹ کا یہ مسئلہ ہے کہ اس ٹیوب کا یہ مسئلہ ہے کہ اس کا ایک پوائنٹ کام نہیں کر رہا تھا تو اس طریقے سے آپ سوزوکی جی ڈی بانٹین کے جو یہ ٹیوب ہے آپ گھر میں بھی اس کو لگا سکتے ہیں بہت ہی آسانی سے اس کی ٹیوب جو اسٹار ہو جاتی ہے سوزوکی جی آر ونفٹی کی ٹیوب جو ہے وہ بہت مشکل سے لگتی ہے وہ بڑے ٹیکنیکل طریقے سے اس کی لائٹ کو کھولنا بڑتا ہے کہ اس کو پیٹ کریں گے جس طریقے سے ہم نے اس لائٹ کو کھولا تھا سیم اسی طریقے سے پیٹ کریں گے بس آپ نے ایک چیز اپنے کی ٹیوب جاتا ہے ایک چیز آپ نے اس کی ٹیوب میرے کی خیار لکھنا ہے کہ اس کو نیچے سے جو ہے جب ٹیوب کرنا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کا رہی پوائنٹ ہے اس کے نیچے سیٹ پر آپ کا یہ اس کا کفر کریں گے گا باز ہے ہوجہ بہت ہے کہ پیٹیں کے دونان اس کو پر سیٹ کے لائٹ سیٹ رہی ہوتا ہے ہم نے اس وائک کی لائٹ جو ہے وہ فٹ کر دی ہوئے بہت ہی آسانی سے آپ اس کا یہ گھر پہ ہیڈ لیٹ کا یہ ٹیوب جو ہے وہ چینج کر سکتے ہیں آج کی ویڈیو میں میں آپ کو پتایا ہے کہ سوزوکی جی ڈی ون کی آپ ہیڈ لیٹ کی ٹیوب کو کس طریقے سے چینج کر سکتے ہیں بہت ہی آسان طریقہ ہے تو یہ ٹیوب اگر آپ ٹورم سے سوائک کی لیتے ہیں تو یہ آپ کو سکرے پان پچی سو سے ستائی سو کی رینج میں پھلے گی اگر آپ آفٹر مارکیٹ سے یہ ٹیوب لیتے ہیں تو آپ کو پان سو سے سٹارڈ ہوئیتی ہے اس کے بعد آٹ سو تک جاتی ہے ہزار تک جاتی ہے ایسے نورملی اس کی ٹیوب ہے یہ ایچ پور کے نام سے اس کا یہ گریپ ہوتا ہے یہ گاریوں میں سمال ہوتی ہے اگر آپ کو جو کی ویڈی ونڈر کی ٹیوب نہیں مد رہی آپ اس میں گاریوں کی ٹیوب بھی لگا سکتے ہیں لیکن کوشش کریں کہ اس کی ٹیوب جو آپ لیں وہ اس کی ٹیوب ہے یہ پانہ ورڈ کی ہے پانہ ورڈ کی ہے جاریوں میں جو سب سے چھوٹی ٹیوب آتی ہے وہ ٹیوب بھی آپ اس میں استعمال کر سکتے ہیں میں تک اگر آپ کو میری آزکٹی پسند دائے گی اگر آپ کو میری آزکٹی ویڈیو اس چیزے ہیں تو یوڈیو کو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائک کیجئے گا اور بیل کے وٹو پر بھیجئے گا تاکہ لکھیں مجید آنے میں اپنے پرے دن کو یاد دکھے گا اللہ حافظ پیمال